اسلام علیکم جی آج کچھ پلانٹس بھیج رہے تو اس کو آپ کو صرف کچھ نئے پلانٹس کو منتعرف کرنا تھا اس میں سے یہ ریڈ لیڈی پپایا جو ہے نا یہ ایک نیا ایڈیشن ہے نئے پلانٹ ہے یہ ہم منتعرف کرنا رہے ریڈ لیڈی پپایا جو ہے یہ ہمارے پاس گو بیگ میں پودا ہوتے ہیں کلال تو اس کا ہائٹ اتنا ہے جی آپ کس طرح دیکھ سکتے ہیں یہ ریڈ لیڈی پپایا ہے اور یہ جو ہے گرم ملاقوں کیلئے خاص کر جو سندھ اور پنجاب میں تو زیادہ کامیاب ہے البتہ خیبر پختنخواہ اور برجتان کی کچھ جو گرم ملاقیں اس میں بھی کامیاب ہیں اور پپیتہ عموماً اس جگہ پر کامیاب ہوتا ہے جہاں پر سردی میں پورا نہیں پڑتا تو جن علاقوں میں پورا نہیں پڑتا یا کم پڑتا ہے ان کے لئے زیادہ تر کامیاب ہے اور عموماً جو سردی میں تقریباً 59 ڈگری فرنہائٹ تک سے کم نہیں چلتا سردی تو وہاں پر ہر جگہ پر یہ کامیاب ہے تو ریڈ لیڈ پپایا پاکستان میں ابھی دیولپ کر رہی ہے حالانکہ پاکستان میں اس کی شروعات بہت کم ہے اور یہ ہونا چاہیے کہ اس کو یہ بڑھ جائے اور اس کی کاش زیادہ ہو جائے یہ ہم تین پودے رہانہ کر رہے ہیں لاہور کیلئے یہ کچھ چینیز منٹ بھی بیز رہے ہیں اور یہ ریڈ لیڈ پپایا کی تین پرانٹس بیز رہے ہیں اس کیلئے پرسل اس طرح بنائیں تاکہ پرانٹس خراب بھی نہ ہو اور یہ عبداللتی ففریدی صاحب دھر ادم خیل کے ایک کسٹمر کیلئے ہم لے جا رہے ہیں یہ کچھ پیکان کے پلانٹس سے پیکان ماشاء اللہ ہے یہ تقریباً تین پود کا پودا ہوتا ہے اور پیکان اور اس کیلئے یہ روز وائن بھی دیکھ جائے رہے ہیں ہمارے پاس روز وائن بھی ہر کلر بھی ہے اور یہ پنک واتر میلن پلم ہے پنک واتر میلن پلم ہے یہ اس کی جو رس ہوتی ہے اس علو بخاری کی ایک واتر میلن کی طرح ہوتی ہے تسیجلی اس کا نام ہے پنک واتر میلن پلم ہے اور اس کے علاوہ یہ لیک بری کی پلانٹس ہیں چار پود پیکان کی روزت کے چار ریز بری کی دارانیں کر رہے ہیں یہ باقی Book بیری یہ خاصیت ہے کہ یہ پہلی سال بھی فروٹنگ شروع کر رہی تھی qu Ethiopia everyday نمس ہے ایک پلانٹ ہے اس کا ایک سال عمر ہے لیکن اس کی یہ فروٹوں پر لگ چکے اور اس کے علاوہ گولید داوید کی پلانٹس بھی ہمارے پاس سے تفریباً چار پانچ کلرز ہیں وہ بھی انہیں روانہ کر رہے ہیں اور اسی طرح پر فرمنٹو اور یہ یلو ریز بری یہ بھی ہے اس میں شامل پارسل میں اچھا یہ ایک نیازلی صاحب ہے سکردو کا سکردو کیلئے یہ پیکان نٹس ان کے لئے چینیز لکات اور یہ پنجاب والی بیر ہے جو یہ پنجاب والی بیر سر دلاغوں میں بھی یہ کامیابی ہے یہ ان کے لئے بیر بھی لے کی جا رہا ہے اور یہ جوجو بھی ہے انب جیزی کا آجاتا ہے یہ براؤن جوجو بھی کے پلانٹ ہیں یہ جاپانی پل ہے جو گرافٹ جاپانی پل ہوتے ہیں اورنج کا روانہ سیڈلیس وہ بھی روانہ کر رہے ہیں یہ ہے ارفان گل صاحب یہ ان کے لئے اٹھن ریل ہے ہماری لوکیتی ہے دو روانہ کریں دو درخت تماغ رہا ہوتے ہیں درخت تماغ رہا ہوتے ہیں درخت تماغ رہا ہوتے ہیں آپ کی جیزی سے یہ کی تقریباً آدھے پر سے توہ زیادہ ہے یہ ان کے لئے روانہ کریں پیکان نٹس بلیک بیریز ریسپیریز پیپرمنٹ پینگ میسو ریسپیری پیپرانٹ کی روانہ کریں اور یہ سہیل ناصر صاحب ہے ملتان کا ان کے لئے ویپنگ ویلو روانہ کریں ویپنگ ویلو جی یہ تو فروب پلاننی ہوتا بسکر یہ شیڑی ٹری ہوتی ہے سایہ دار درخت ہوتی ہے اور اس کا بڑا پیارا سایہ ہوتا ہے ٹنڈا سایہ ہوتا ہے اور یہ کیونکہ آج کل گرمی شروع ہو رہی تو سایہ دار درخت کی اہمیت تو تب پتا چکتا ہے جب جون جلائی جن جلائی کی سردی ہو مائی جن جلائی کی لیکن یہ ویپنگ ویلو جو ہے یہ بہت اچھی اور ٹنڈی ساہی ہوتی ہے تو یہ اس کے پرانس بھی ہمارے پاس دستیا میں ویپنگ ویلو اس کی ہائیڈ کو آپ دیکھ سبکیں کچھ دڑا پودا ہے